میرا نام لیاقتلی اور احسان اللہ احسان ہے اور میرا تعلق محمدی جنسی سے ہے دو آزار آٹھ کے آوائل میں میں نے تحریکی طالبان پاکستان میں شمولیت اختیار کی اس وقت میں کالج کا سٹوڈنٹ تھا میں ٹی ٹی پی محمدی جنسی کا ترجمان بھی رہا ہوں اس کے بعد میں ٹی ٹی پی کا مرکزی ترجمان بھی رہا ہوں جماعت الحرار کا ترجمان بھی رہا ہوں ان نو سالوں میں میں نے ٹی ٹی پی کے اندر بہت سے چیزوں کو دیکھا انہوں نے اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ برتی کیا خصوصاً نوجوان طبقہ جو نعرہ لگاتے تھے یہ لوگ ان پر خود بھی پورا نہیں اترتے تھے چند مخصوص ٹولہ جو عمرہ بنے بیٹے ہیں لوگوں سے بھی گناہ مسلمانوں سے برتے لیتے ہیں ان کا قتل عام کرتے ہیں پبلک مقامات پر دماغے کرتے ہیں سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں پر حملے کرتے ہیں تو اسلام تو ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا جب قوائلی علاقوں میں آپریشن شروع ہوئے تو ان لوگوں کے اندر قیادت کی جو دور تھی وہ اور بھی تیز ہو گئے یار کوئی چاہتا تھا کہ تنظیم کا لیڈر بنے حکیم اللہ کے حلاکت کے بعد نئے امیر کا سنسلہ شروع ہوئے تو پھر ایک انتخابات کی طرح ایک انتخابی مہم چلایا گیا اس دور میں عمر خالد خراسانی خان سعید سرجنہ مولوی فضلاللہ یہ سارے لوگ شامل تھے اور ہر کوئی اقتدار حاصل کرنا چاہ رہا تھا تو پھر شورہ میں فیصلہ کیا گیا قراندازی کی جائے اور اس قراندازی کے ذریعے مولانا فضلاللہ امیر مقرر ہوئے ایسی تنظیموں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں جس کا امیر قراندازی کے ذریعے سے منتخب ہو اور پھر امیر بھی ایسے شخص کو بنایا گیا جن کا کردار ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد کی بیٹی کو کے ساتھ زبردستی شادی کی اور ان کو لے گئے تو ایسے شخصیات ایسے لوگ اسلام کی خدمت نہ کر سکتے ہیں اور نہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا تو ہم سب افغانستان چلے گئے پھر میں نے وہاں دیکھا کہ افغانستان میں ان لوگوں کے انڈی ایس اور را کے ساتھ تعلقات بڑھے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ان کو مالی معلومت فرہم کی اور ان کو احداث بھی دیئے اور انہوں نے ان سے ہر کاروائی کی قیمت اصول کی اور جب جو فائٹرز تھے جو ان کو فاک پوج کے سامنے یعنی لڑنے کے لئے چھوڑ دیا اور خود یہ لوگ محفوظ ٹکانوں میں چلے گئے جب انڈی ایس اور را سے مدد لینی شروع کی تو میں نے نمر خالد خلاصانی سے کہا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو ہم کفار کی مدد کر رہے ہیں اپنے ملک میں کاروائیاں کر کے اپنے لوگوں کو ان کے پیسو سے یعنی یہ تو ایک قسم کی ان کی خدمت ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں تخریب کاری پیلانے کے لئے اگر مجھے اسرائیل بھی مجھے مدد دے گی تو میں ان سے مدد لے لوں گا تو اس سے میں سمجھ گیا تھا خاص ایجنڈے کے تحت اپنے ذاتی مقاصد کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان تنظیموں نے افغانستان کے اندر کمیٹیا بنائی ہوئی ہے جو انڈی ایس اور اس کے طرور را سے روابط رکھتے ہیں انڈی ایس نے باقاعدہ ان کو تذکرے دیئے تھے تاکہ یہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے یہ تذکرہ افغانستان کی نشنریٹی جس طرح پاکستان میں شناختی کارڈ ہوتا ہے اس طرح یہ تذکرہ افغانستان میں آئی ڈی کارڈ کے طور پر چلتا ہے اور یہ لوگ اگر یہ نہ ہو تو ان لوگوں کے لئے کسی کے لئے بھی افغانستان کے سیکیورٹی صورتحال کو مدینہ ذر رکھتے ہوئے موف کرنا مشکل کام ہے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے تو اس کے لئے باقاعدہ انڈیس کے اور افغان فورسز سے رابطہ ہوتا تھا وہ ان کو راستہ پر راہم کرتے تھے اور ان کی مرضی سے یہ مومن ہوتی تھی پاکستان میں آنے کے لئے بھی فاک پوج کے حالیہ آپریشنز کے بعد خصوصاً افغانستان کے پرچا اور لالپورا کے علاقے میں جماعت الحرار کے جو کیمپس تباہ ہوئے اس میں اسے کچھ کمانڈرز بھی مارے گئے وہ علاقہ ان کو چھوڑنا پڑا جو ان کا گل تھا جو ان کا مرکز تھا تو اس کے بعد جماعت کے اندر کمانڈرز میں بھی اور نچلی طبقے کے جو جنگجو ہے اس میں بھی ایک خاص قسم کی مایوسی پیلی ہوئی ہے جو وہاں پر پسے ہوئے ہیں جو وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب بس کرو امن کا راستہ اختیار کرو اور پرامن زندگی میں واپس آ جاؤ آپریشنز کے بعد جب میڈیا میں ان لوگوں کو کوریج ملنا کم ہو گئی تو ان لوگوں نے سوشل میڈیا کا سہارہ لے کر ان کم عمر اور معصوم نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ان کو ورغلایا اسلام کے نام پر اسلام کی غلط تشریح کر کے ایسے پیغامات سوشل میڈیا پر شیئر کیے ہیں اور ایسے پروپیگانڈا پیلایا کہ آسانی سے یہ نوجوان ان کے جال میں پستے چلے گئے ان نوجوانوں کے لئے خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں جو ان لوگوں کے غلط پروپیگانڈے میں اس میں قطی طور پر نہ آئے یہ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لئے غیروں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں یہ تمام مذکورہ وجوہات تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا اور میں نے خود کو رضا کرانا طور پر پارک پوچ کے حوالے کر دیا ہے